اسلام علیکم کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی تو اگر آپ سب کے بچے بھی پکوڑو سموسا سے بور ہو چکے ہیں تو آپ لوگ بھی ان کو یہ لو بجٹ میں اور بلکل جٹ پٹ سے بننے والے کینڈی سموسا سنیکس بنا کے دیں انشاءاللہ آپ کے بچے یہ سنیکس بہت زیادہ انجوئے کریں گے آپ چاہیں تو افطار میں سرف کریں چاہیں تو ان کو لانچ بوکسز میں دیں آپ کے بچے یہ بہت زیادہ پسند کریں گے یقین کریں یہ بہت زیادہ کرسپی اور اندر سے بہت ہی جوسی بن کے تیار ہوتے ہیں تو میں نے بھی یہ سنیکس بچوں کو لانچ ٹری میں سرف کیے تھے اور بچوں نے انہیں خوب مزے سے کھایا تھا یہاں پہ ایک شوٹ سا ریویو بھی میں آپ سے شیئر کر دیتی ہوں چلیے پھر جلدی سے آج کی زبردستی ریسیپی کو بنانا شروع کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں پہ میں نے دو سے تین آلو لیے ہیں ان کو میں نے اس طرح سے کٹنگ میں کاٹ کے اُبال لیا تھا اور ان کے چلکے ریموف کر کے میں نے ان کو بہت اچھے سے تھنڈا کر لیا ہے یہاں پہ آلووں کو تھنڈا کرنا بہت ضروری ہے ورنہ ہماری سٹفنگ مزے کی بن کے تیار نہیں ہوگی تو آلووں کو تھنڈا کرنے کے بعد میں نے اس طرح سے کرش کر لیا ہے اس کے بعد یہاں پہ ایک چھوٹے سائز کا میں نے پیاس لیا ہے اس کو میں نے بہت بریق چوب کر لیا تھا اور چار سے پانچ ہری مرچے ہیں ان کو بھی بھریک چوب کر کے ایڈ کر دیں گے اس کے بعد یہاں پہ میں نے ایک چمچ نمک ایڈ کیا ہے ایک چمچ ہی میرے پاس مرچے ہیں اور آدھا چمچ میں چارٹ مسالہ ایڈ کروں گی اور ایک چمچ میں زیرے کا اور خوش دھنیہ کا ایڈ کروں گی ان دونوں چیزوں کو میں نے دردرہ سا پیچھ لیا تھا اس کے بعد یہ میرے پاس چنے ہیں میں نے پہلے سے ہی اوبال کے رکھے ہوئے ہیں ان میں سے میں تھوڑے سے نکالے اور ایڈ کر دیے اور یہاں پہ میں نے اس میں دیر سارا دھنیہ ایڈ کیا ہے آپ چاہیں تو کام ایڈ کریں دھنیہ ایکچولی مجھے بہت زیادہ پسند ہے اور میں ہر فیلنگ میں ہر سٹفنگ میں دھنیہ کا یوز بہت زیادہ کرتی ہوں تو یہاں پہ ہماری بہت ہی مزیدار سی فیلنگ بن کے تیار ہے تو نیکس ٹیپ میں مرے پاس ایک کب میدہ تھا میں نے اس کی بہت اچھے سے ایک سوف سی ڈو تیار کر لی تھی ڈو ہماری نہ تو زیادہ سکت ہونی چاہیے اور نہ ہی زیادہ پتلی ہونی چاہیے اور ڈو تیار کرنے کے بعد میں نے چھے ایکول سائز کے پیڑے بنا لیے تھے اور ان کو اس طرح سے بیلنگ کی مدد سے بیل لوں گی تو یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے ایک پتلی سی شیٹ تیار کر لی ہے اسی طرح سے میں اپنی تمام شیٹ تیار کر لوں گی یہاں پہ ایک دوسری شیٹ بھی میں آپ کو بنا کے دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں ہماری یہ شیٹ بہت ہی زیادہ پتلی بن کے تیار ہوئی ہے یہاں پہ میری تمام شیٹ ریڈی ہیں اب ہم چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف تو اب ہم ایک ایک کر کے ان شیٹ کو یوز کریں گے تو یہ دیکھیں اس طرح سے ایک شیٹ میں نے لی ہے اور اس کی میں کٹنگ کروں گی اس طرح سے کسی بھی نائف کی مدد سے آپ سائڈوں سے اس کی کٹنگ کر دیں سکیر شیپ میں ہم نے اس کی کٹنگ کرنی ہے اور یہاں پہ آپ کو بہت ہی پرفیکٹ شیپ بنانے کی ضرورت نہیں ہوگی کیونکہ یہ سٹریچے بل ہوتا ہے اگر کہیں سے ہماری تھوڑی بہت شیپ خراب ہو بھی جاتی ہے تو ہم اس کو سیٹ کر سکتے ہیں تو اس طرح سے کٹنگ کر کے ہم اس کو چار ایکول پیسیز میں ڈیوائیڈ کر دیں گے اور اس طرح کسی بھی پلیڈ میں ہم میدہ ڈسٹ کرتے ہوئے ان کو وان بائی وان ایک دوسرے کو اوپر رکھتے جائیں گے یہ آپس میں بلکل بھی نہیں چپکیں گی کیونکہ میں نے ان ساری پٹیوں کے درمیان میدہ بہت اچھے سے ڈسٹ کر دیا تھا اس کے بعد یہ میرے پاس جو سائیڈوں کی پٹیاں بچی تھی ان کو میں اس طرح سے رافلی سا کٹ لوں گی اور ان کو میں فرائی کر کے بچوں کو دے دوں گی یہ بچے بہت شوک سے کھا لیں گے اب یہاں پہ میں آپ کو ایک بہت ہی مزیدار سی اور بہت ہی پیاری سی کینڈی بنا کے دکھاتی ہوں اس طرح سے ہم ایک شیٹ لیں گے اس کے اندر ہم کسی بھی سپون کی مدد سے تھوڑی سی سٹفنگ ایڈ کریں گے اور اس طرح سے ایک سائیڈ سے پہلے رول کریں گے اس کے بعد دوسری سائیڈ سے اس طرح سے رول کریں گے اور اس کی بائنڈنگ کے لیے ہمیں کسی بھی پانی وغیرہ کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی یہ ایسے ہی بہت اچھے سے بائنڈ ہو جائیں گی اور یہاں پہ ایک فوک لوں گی میں فوکی مدد سے آپ اس کو ہلکا ہلکا سا پریس کریں گے اور اس کو ایک پیاری سی شیپ دیں گے کسی بھی فوکی مدد سے اور اس کے بعد ہاتھوں کی مدد سے اس کو ایک پیاری سی کینڈی کی شیپ دیں گے تو ہماری بہت ہی مزیدار سی بہت ہی پیاری سی کینڈی بن کے تیار ہے یہاں پہ ایک اور کینڈی میں آپ کو تیار کر کے دکھا دیتی ہوں تو اسی طریقے کو فالو کرتے ہوئے آپ بھی ساری کینڈیز بنا کے تیار کر لیں گے اس کو بھی ہم فو کی مدد سے سائیڈوں سے بہت ہی پیاری سی شیف دے لیں گے اور ہاتھوں کی مدد سے اس طرح سے پریس کرتے ہوئے یہ بھی ایک بہت ہی پیاری سی کینڈی بنا کے تیار کر لیں گے تو اسی طرح سے تمام کینڈیز ہماری تیار ہیں اب ہم ٹرے میں میدہ ڈسٹ کریں گے اور تمام کینڈیز کو ہم اس طرح سے وان بر وان رکھتے جائیں گے تو یہاں پہ ہماری بہت ہی زبردستی بہت ہی پیاری سی کینڈیز بن کے تیار ہیں اس لیول پہ آپ چاہیں تو یہ مزیدار سے کینڈیز موسا سٹور کر لیں فریز کر لیں اور چاہیں تو ان کو فرائے کر لیں میں ان کو فریز کرنے لگی ہوں اور جب مجھے ضرورت ہوگی تو میں ان کو نکال کے بہت ہی آرام سے فرائے کر لوں گی یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے کسی پی ایٹر ڈیبو میں ان کو ڈال کے فریز کر دیا ہے تو یہاں پہ میں نے دو ڈیبو میں ان کو فریز کیا تھا یہ بہت اچھے سے فریز ہو چکی ہے اب میں نے ان کو نکالا ہے باہر اور اب میں ان کو فرائے کر کے آپ کو دکھانے لگی ہوں یہاں پہ اوئل ہمارا گرم ہو چکا ہے ہم سٹکی مدد سے اوئل کو چیک کریں گے اور اس کے بعد ہم اپنی تمام مزیدار سی سموسا کینڈیز ون بی ون اس میں ایڈ کرتے جائیں گے اور تقریباً دو سے تین منٹ کے بعد ہم ان کی سائیڈن چینج کریں گے تو جب تک یہ فرائی ہوتی ہے میں آپ کے ساتھ ایک مزیدار سا کلیپ شیئر کرتی ہوں ارہم کا کال روزہ تھا اور لاسٹ ویڈیو میں میں یہ کلیپ ایڈ کرنا بھول گئی تھی تو کیا کروں پانی تو زہان ہوگی تو ملے گا لیکن اب یہ زہان ہونے والی ہے نا ہوئی تھوڑی ہے تھوڑا سوڑے کروں تو میں کالوں گا میں تو تین منٹ کروں گا اگر میں آپ نے یہ مزیدار سا کلیپ دیکھا اتنی دیر میں ہماری یہ مزیدار سی کینڈیز بن کے ریڈی ہیں یہ بلکل اچھے سے گولڈن براؤن ہو چکی ہیں اب ہم ان کو وان بائ وان نکالیں گے اور ان کا جو اوئل ہے ان کو ہم بہت اچھے سے نکل لیں دیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو کسی بھی دوسرے برتن میں شفٹ کریں گے تو اب ہم ان کو کسی بھی پلیٹ کے اندر یا کسی بھی برتن کے اندر ایک کاغس رکھیں گے اور اس کے اوپر ان کو نکال لیں گے ہماری بہت ہی مزیدار سی کریسپی یہ کینڈیز بن کے تیار ہیں آپ چاہے تو ان کو کیچپ کے ساتھ سرف کریں چاہے تو آپ گرین چٹنی کے ساتھ سرف کریں یقین کریں یہ ٹیسٹ میں بہت ہی مزیدار ہوں گی میں نے ان کو چٹنی کے ساتھ کھایا تھا یہ مجھے چٹنی کے ساتھ بہت ہی مزیدار لگی تھی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری یہ کینڈیز کی اس قدر کرسپی بنی ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ اندر سے بھی یہ بہت ہی مزیدار اور بہت ہی زبردست سی بن کے تیار ہوئی ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری یہ مزیدار سی سموسا کینڈیز کی اس قدر کرسپی بن کے تیار ہوئی ہیں اور یقین کریں یہ ٹیسٹ میں بھی بہت زیادہ اچھی تھی میں نے بچوں کو یہ لانچ ٹری میں سرف کی تھی اور بچوں نے بھی ان کو بہت ہی خوشی سے کھایا تھا بہت زیادہ انجوئے کیا تھا تو امید کرتی ہوں آج کی زبردستی ریسپی آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر آج کی ویڈیو اچھی لگے تو پلیس لائک اور شیئر کریں ملتی ہوں بہت جلد ایک نئی اور بہت ہی زبردستی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیار رکھیے گا تھینکس پور ووچنگ اللہ حافظ کیسے لگی شانہ آپ کو گوڈ گوڈ تھینکیو